بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو رتسامز بیالو جی دیر سوڈنٹس توڈا ایم گنگ تو ٹیچو آور نیکس ٹاپک دس سیل انویلپ یہاں پر سیل جو ہے وہ بیکٹیریل سیل کو لیا جا رہا ہے اس مین کے بیکٹیریہ کو لیا جا رہا ہے اور بیکٹیریہ کے اوپر ایک پروٹیکٹیو کورنگ ہوتی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں انویلپ بولتے ہیں سو یہ جو انویلپ ہے یہ آپ کے پاس بیکٹیریہ کے اندر ملٹی لیئر ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں تب جا کے یہ ایک پورے کا پورا انویلپ کہلاتا ہے اور اس انویلپ کا کام کیا ہوتا ہے یہ بیکٹیریل سیل کی پروٹیکشن کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کو جو فیگو سائٹوٹک ایکٹیویٹی ہوتی ہے میکروفیجز جو کرتے ہیں ان سے یہ بچاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس کی پیتھوجینیسٹی یعنی کہ اس کو ایک سٹرانگ پیتھوجین بناتا ہے ایک ویرولنٹ سٹرین بناتا ہے یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے انویلپ کہلاتا ہے انویلپ کے اگر اوورال جو لیئرز ہیں ان کی کمپوزیشن دیکھی جائے یا آپ کہتے ہیں کہ جو انویلپ ہے وہ کتنی لیئرز سے مل کر بنا ہوتا ہے تو یہاں پر ہماری بک کے اندر مینلی تین ہے وہ میں ڈسکس کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہے کیپسول ایک کیپسول ہوگا دوسرا یہاں پر سلائم ہوگا اور تھرڈ پر کیا ہوگا ایک سیل وال ہوگی یہ بیکٹیریل مثال کے طور پر یہاں پر میں بنا دیتا ہوں یہ اس کی سیل میمبرین ہے پروٹو پلازمک کنٹنٹ یہ پروٹو پلازمک کنٹنٹ ہے اس کے باہر یہ جو ریڈ سے آپ کو نظر آ رہی ہے سیل وال اور اس سیل وال کے اوپر اگین سے آپ کو یہ جو ہے وہ سلائم نظر آ رہا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی کیپسول ہے اور سم ٹائم اس کیپسول کے اوپر جلیٹینیش میوکس ٹائپ جو آپ کہہ سکتے ہیں سلپری نیچر ہوتا ہے وہ سلائم موجود ہوتا ہے تو یہ اوورال انہوں نے کیا کر دیا ہوئے ایک بیکٹیریل سیل کو بیکٹیریا کو پروٹیکٹ کر دیا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے that is the کیپسول کیپسول is secreted by bacterial cell it's mean کہ بیکٹیریا کا جو پروٹو پلاسٹ ہوتا ہے اس نے ہی secret کرنا ہے کس کو کیپسول کو کیپسول کون بنوائے گا بیکٹیریل سیل بزاتے خود بنائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ it's made up of repeating units of polysacurides and as well as proteins تو proteins and polysacurides مل کر یہ بناتے ہیں کیا کیپسول اور یہ extra cellular substances ہوتے ہیں جن سے یہ مل کر بنا ہوتا ہے it's mean کہ cell جو ہے وہ polysacurides بنائے گا cell کے باہر بھیج دے گا bacterial cell کی بات ہو رہی ہے اسی طرح سے وہ کچھ پروٹینز بنائے گا وہ بھی cell کے باہر بھیج دے گا اور یہاں پر یہ particular composition کی مدد سے ان کی specific arrangement کی وجہ سے یہ کیپسول بنا لیتے ہیں جس کو bacterial کیپسول کہا جاتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے bacterial کیپسول کا یہ phagocytotic activity سے بچاتا ہے اسی طرح سے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ pathogenesity کو اس کی pathogenesity جو ہوتی ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کیا کرتا ہے اس کی protection کر رہا ہوتا ہے next ہمارے پاس آتا ہے slime slime جو ہے یہ lose plus soluble sheet ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک protective layer ہے یہ بھی تو ایک shield کی طرح یہ کام کرتا ہے protective shield you know very well کہ for example جیسے یہ آرمی والے ہوتے ہیں یا police men ہوتے ہیں ان کے پاس ایک shield ہوتی ہے جس سے یہ عوام کو پیچھے کی طرف دھکھیلتے ہیں so it's mean کہ یہ بھی یہاں پر protective covering کے طور پر کر رہا ہوتا ہے off macromolecules یہ macromolecules سے بڑے بڑے molecules ہوتے ہیں like polysaccharides ہو سکتے ہیں یہاں پر proteins plus lipoproteins ہو سکتے ہیں تو ان سے یہ مل کر جو ہے نا different substances اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک viscous سا اور slippery سا جو ہے وہ material بناتے ہیں جس کو slime کہا جاتا ہے اور اس کا main کام کیا ہوتا ہے protection کرنا next ہمارے پاس آتا ہے bacterial cell wall جو کہ ایک important topic ہے سب سے پہلے آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ جو bacterial cell wall ہے یہ کس سے مل کر بنی ہوتی ہے peptido glycane یہ ایک انتہائی important MCQs ہے جتنے بھی میں نے competition کے exam دیئے ہیں bacteria کی cell wall میں سے لازمی ایک question آتا ہے جہاں جہاں پر بھی bio کا یا botany کا میں نے paper دیا ہے اس میں bacteria کی cell wall سے related لازمی question آتا اور paper میں بھی اس میں سے ایک MCQs جو ہے وہ پکا ہوتا ہے so bacterial cell wall is made up of peptido glycane basically glycane جو ہے وہ کیا ہے polysacurides ہیں carbohydrates اور جب carbohydrates جو ہے وہ cross linked ہوتے ہیں کس کی مدد سے proteins کی مدد سے peptide bonds کی مدد سے that's why we call it peptido glycane so it's a conjugated molecule next مارے پاس ہے اس کا function کیا ہے cell wall پودوں میں بھی آپ لوگوں نے پڑھ رکھے یہاں پر بھی it provides shape یہ shape provide کر دی کیونکہ یہ ایک hard and rigid structure ہوتا ہے اس وجہ سے rigid and hard structure ہے تو یہ provide کرے گا shape bacterial cell and as well as protect from the osmotic lysis یہ جو پودوں کے اندر آپ کو پتا ہے turgidity آ جاتی ترگر pressure develop ہوتا ہے basically water اندر اتنا ایک آ جاتا اور cell wall جو ہے وہ پھول جاتی ہے لیکن وہ brust نہیں کرتا cell اب اپنے ہاتھوں کو تھوڑی دیر کے لیے پانی کے اندر رکھیں دو گھنٹے تین گھنٹے بچاتے ہیں کہ اگر اس کے اندر بہت زیادہ پانی کی مقدار آ بھی جاتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ اس کو ایک protective covering کے طور پر سیل وال یہاں پر رول پلے کرتی ہے اور اس کو اپنے اندر محفوظ کر رکھتی ہے اس میں نہیں ہونے دیتے اور سلیوٹ سے بھی ریلیمنٹ ہے کہ اگر سلیوٹ کی concentration زیادہ ہوگی ہے تو ہائپر ٹونک انوائرمنٹ ہوگیا بیکٹیریا کے اندر تو بائر سے پانی اندر کی طرف آئے گا تو بیکٹیریا ہے اس کی سیل وال کی بنیاد پر کرسچین گرام نے کیا ایک سٹیننگ ٹیکنیک جو ہے اس کو انٹرڈوس کروایا اس نے بیکٹیریا کو سٹیننگ کیا اور اس سٹیننگ کی بنیاد پر اس کو ہم نے دو مین کلاسز کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا ہے ایک آپ کے پاس ہے جی گرام پوزیٹیو بیکٹیریا اور دوسرے ہیں گرام نیگٹیو بیکٹیریا اب اس سے کیا امراض ہے آج کل کوویڈ ہے تو چھوٹا سا میں ایک اگزامپل دے دوں کوویڈ میں جب بھی ٹیسٹ کراتے ہے اگر تو پوزیٹیو آگیا تو کوویڈ نہیں ہے یہاں پر بھی سیم وہی سین ہے جو کریسٹین گرام تھا اس نے سٹیننگ پروسس جو ہے وہ کروایا اور اس نے کریسٹل وایلٹ دیس انشاءاللہ جب میں ہائر کلاس کے لیے لیکس دوں گا وہاں پر میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح سے دہی سے اس کو نکالا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر کرسٹل وایلٹ وہ ڈالی جاتی ہے اب یہ کرسٹل وایلٹ کیا کرتی ہے ایک پرائمری ڈائی ہے یاد رکھ لیں یہ بھی ملٹیپل ٹائم پوچھا گیا پرائمری ڈائی کون سی کرسٹل وایلٹ ہے یہ اس کی سیل وال کے ساتھ گرام پوزیٹیو کی سیل وال کے ساتھ ایک سپیسیفک کمبینیشن بنا دیتی ہے اور یہ ریٹین ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو آپ کے پاس گرام پوزیٹیو ہیں یہ آپ کو پرپل اور بلویش ٹون دیتے ہیں جب آپ اس کو مائکرو سکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں کیونکہ جو نے پرائمری ڈائی جو بنائی تھی وہ اس کی سیل وال کے اندر ریٹین کر گئی پرپل یا نیلا ہو گیا تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں گرام پوزیٹیو اب کیا ہوا کہ جب یہ ہی ڈائی گرام نیگٹیو کے اوپر ٹریٹ کی گئی ٹھیک ہے نا تو تب یہ اس کی سیل وال کے اندر ریٹین نہیں کی تو پھر بعد میں انہوں نے کیا ایک اور ڈائی اس کو سیکنڈری ڈائی کا نام دیا that was the سیفران ان اب یہ بھی ایم سی کیوز آ چکا ہے پرائیمری ڈائی کون سی ہیں اس سیکنڈری ڈائی کون سی سیکنڈری ڈائی ہے کیوں یہ بعد میں اس ڈائی کی مدد سے گرام نیگٹیو کو سٹین کیا جب گرام نیگٹیو کو سٹین کیا تو انہوں نے پنک شٹون دی اس وجہ سے انہوں نے کیا کہا یہ گرام نیگٹیو بیکٹیری ہیں اور یہ گرام پوزیٹیو بیکٹیری ہیں اب ان کی جو کمپوزیشن ہے ان کی سیل وال کی اس پہ بھی آپ کے پاس لانگ کوششن آسکتا ہے شارٹ کوششن بتا دیتا ہوں جو میرے بھائی ہیں وہ اس ٹاپک کوشش سے سمجھ لیجئے گا یہ آپ کو ہیلپ کریں گے کیا ہے جی نمبر آف لیئرز کی اگر بات کی جائے تو یہ بھی ایم سی کی آ چکا ہے نمبر آف لیئرز جو ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس گرام پوزیٹیو میں جو ہے وہ ایک ہوتی ہے اور گرام نیگٹیو میں دو ہوتی ہیں آپ دیکھیں یہ ایک ہے لیکن موٹی ہے ایک اکیلی سب پہ بھاری ایسے ہی آپ سمجھ لیں نا تو یہ ایک اکیلی ہے لیکن یہ اچھی خاصی موٹی ہے اور یہ دو ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس ٹائیڈو گلائیکین جو ہے وہ اس کا درائی ویڈ جو اس کے تقریبا 50% تو آپ کے پاس یہ آجات ہے اس کے ساتھ ساتھ جو گرام پوزٹیو ہے اپ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں دیزاردہ لیپو ٹھیک ایسیڈ جو کے ایک سے چار پرسنٹ موجود ہوتی ہیں اگر ہم گرام نیگیٹیو کی طرف آئیں تو یہ پر پیپٹائیڈو گلائیکین وہ بہت کم ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے وہ کتنا ہے جی ٹین پرسنٹ آف ڈرائی ویڈ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس میں پرائیمری جو ڈائی ہے کرسٹل وائلٹ وہ اس طرح سے ریٹین نہیں کرتی اور لپو پولی سیکرائیڈ یہاں پر موجود ہوتے ہیں لپو پروٹین موجود ہوتے ہیں اور جو آپ کے مل کر اس کی پرسنٹیج کو کیا کر دیتی ہیں بڑھا دیتی ہیں پھر تھکنس کی بات کی جیسا کہ جو آپ کے پاس ہے تھکنس اس کی ٹونٹی سے لے کر ایٹی نینو میٹر تک ہوتی ہے اور اس کی جو ہے وہ آپ کے پاس ایٹ ٹو الیون نینو میٹر جو ہے وہ یہ پر یہ میمبرین دو ہونے کے باوجود بھی یہ تھنر ہوتی ہے یہ ایک ہونے کے باوجود بھی کیا ہے تھک ہوتی ہے آؤٹر میمبرین کیا اس کے باہر بھی میمبرین موجود ہوتی ہے یہاں پر جو آپ کے پاس گرام پوزیٹیو ہے یہاں پر یہ ایبسنٹ ہوتی ہے یہاں پر کسی کسی تو اس میں دیکھیں نیکس ہمارے پاس ہے پیری پلازمک سپیس پیری پلازمک اس کا مطلب کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ جو میمبرین ہے سیل میمبرین اور سیل وال کے درمیان میں موجود ہوتی ہے کیا وہ گرام پوزیٹیو کے اندر ہے تو آپ کہتے ہیں کہ سم گرام پوزیٹیو ان کے اندر ملتی ہے پیری پلازمک سپیس اور مین کریکٹر آف گرام نیگٹیو بیکٹیریا یہ بھی ایم سی کے ایک دفعہ آ چکا ہے پیری پلازمک سپیس سے ریلیونٹ اس کے بعد پرمیمیلیٹی ہمارے پاس گرام پوزیٹیو جو ہوتے ہیں یہ موٹے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے اندر اب دیکھت تیہ موٹی ہے لیکن ان کے اندر آسانی سے میٹیریل آ جا سکتا ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں more permeable لیکن یہ پتلیں ہیں less permeable ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر میٹیریل کی وہ بہت کم ہوتی ہے کیا سارے بیکٹیریا کے پاس سیل وال موجود ہوتی ہے سو آنسر ہوگا نو مائیکو پلازما ایک ایسی کلاس ہے بیکٹیریا کی جس کے پاس سیل وال موجود نہیں ہوتی اور اس کے بعد کیا سارے بیکٹیریا کی سیل وال کے اندر موجود ہوتا ہے تو آنسر ہوگا نو کچھ آرکیا ایسے ہیں جن کے پاس پیپٹائیڈو گلائیکین موجود نہیں ہے بلکہ ان کی جو سیل وال ہے وہ گلائیکو پروٹین سے مل کر بنی ہوئی ہے تو یہ یہاں تک جو تھا اس میں برمار ہے آپ دوبارہ سے سن لیں یا پھر اس کا سکرین شاٹ کیلئے میں آپ سکرین شاٹ بنا لیں اور اس کو اپنے نوٹس کے اندر لکھ لیں وہاں سے بھی دیکھ پڑھ سکتے ہیں یہ ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک تھا جو میں سوچا کہ آپ لوگوں ساتھ ڈسکس کر دوں i hope کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا stay connected thank you and allah hafiz